اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید عمران اور آپ دیکھ رہے اٹس انٹرٹینمنٹ آج کی ہماری ویڈیو دنیا کی تاریخ کے سب سے امیر انسان اور مالی سلطنت کے بادشاہ مانسا موسا کے بارے میں ہے اس شخص کو بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن آج کے ایکنومس ان کو دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر انسان بتاتے ہیں مانسا موسا افریقہ کے ملک مالی کے چودوی صدی کے ایک مسلمان بادشاہ تھے یہ تھرٹین ٹویل سے تھرٹین تھرٹی سیون تک اور اپنے آخری وقت تک مالی کے بادشاہ بنے رہے اس وقت مالی کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی مانسا موسا ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں وہ بادشاہ ابو بکر کے راش دربار میں کام کرتے تھے اور اتفاق سے وہ مالی کے بادشاہ بنے دوستو ہوا کچھ یہ ہو اس وقت کے مالی کے بادشاہ ابو بکر حج کرنے مالی سے سعودیہ عرب نکلے ان دنوں اونٹ اور گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا بادشاہ ابو بکر نے جاتے وقت سلطنت کا انتظام مانسا موسا کے حوالے کر دیا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں مانسا موسا مالی کی سلطنت کو چلا سکے بادشاہ ابو بکر حج کرنے کے بعد پیسیفک اوشن کی طرف ایک علاقے کو دیکھنے کے لیے نکل گئے اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں اس طرح بادشاہ کا بہت انتظار کرنے کے بعد اور کافی ڈھونڈنے کے بعد مانسا موسا کو مالی کا بادشاہ بنایا گیا دوستو مانسا کا مطلب بھی بادشاہ ہوتا ہے اس لیے ان کو مانسا موسا کہا جاتا ہے مانسا موسا کو عربک بہت اچھی آتی تھی اور انہوں نے 1324 میں حج کی سہادت بھی حاصل کی ان کے حج کے سفر کا واقعہ بھی دلچسٹ تھے مانسا موسا پورا شہر اپنے ساتھ لے کر چلے اس سفر کی تیاری میں کئی مہینے لگے تھے اس سفر میں ان کے ساتھ 12000 غلام موجود تھے اور ہر غلام کے پاس تقریباً دو کلو سونا موجود تھا اس سفر میں گھوڑے اونٹ اور کئی جانور شامل تھے کہا جاتا ہے اس سفر میں اسی اونٹ موجود تھے اور ہر اونٹ کے اوپر تیویس سے 136 کلو تک سونا رکھا ہوتا تھا مانسا موسا نے یہ تمام سونا اپنے سفر کے دوران غریبوں میں باٹ دیا مانسا موسا سونا باٹنے میں اتنے سخی تھے کہ اس دور میں اس سلطنت میں سونے کی ویلیو بلکل ختم ہو گئی تھی لوگ مانسا موسا کے گزرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو سونا مل سکے اسی وجہ سے سونا کئی سال تک ایک معمولی سی چیز بنا رہا مانسا موسا نے پھر سے سونے کو قیمتی بنانے کے لیے مصر سے سارا کا سارا سونا خرید لیا دوستو یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا موقع تھا جب ایک شخص تقریبا پوری دنیا کی سونے کی قیمت پر کنٹرول کر رہا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت مالی کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی کہا جاتا ہے مالی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے ایک سال لگ جاتا تھا مانسا موسا کے بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے سونچا کہ وہ پوری سلطنت کے مسائل خود حل نہیں کر سکتے اس لیے مالی کو الگ الگ حصوں میں بارتیا اور ہر حصے کا ایک گورنر بنا دیا گیا اور ہر گاؤں کا ایک ہیٹ بنایا گیا مالی بہت امیر سلطنت تھی مالی میں سونے کے بہت زیادہ کھانے موجود تھی اس کے ساتھ مالی میں نمک کی کھانے بھی موجود تھی مانسا موسا نے اپنی حکومت میں تعلیم کو مطف کر دیا تھا اور انہوں نے سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی میں بنائی جس کا نام انہوں نے سینکور رکھا تھا اور لوگ یہاں دور دور سے پڑھنے آیا کرتے تھے کہا جاتا ہے مانسا موسا ہر جمعے کے دن ایک مسجد تعمیر کروایا کرتے تھے انہوں نے اس وقت مالی کو پاورفل ریاست بنایا تھا مانسا موسا جب اپنے محل سے نکلا کرتے تھے تو ان کے ساتھ تین سو سفائی ہوتے تھے جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے مانسا موسا جس بھی گلی سے جاتے یا جس بھی محولے سے جاتے ان کا بیچنی سے لوگ انتظار کرتے تھے تاکہ مانسا موسا ان میں سونہ اور اشرفیاں باٹھ سکے مانسا موسا کا انتخال 1337 میں ہوا تھا اس وقت مانسا موسا اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور تب ہی ان کا انتخال ہو گیا مانسا موسا کا نام صرف دنیا کے امیر انسانوں میں نہیں آتا بلکہ رحم دل اور سب سے زیادہ خیر خیرات کرنے اور چیارٹی کرنے والے انسانوں میں بھی آتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کمنٹس اور ہمارے چینل اٹس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے آپ چاہیں تو مجھے فیس بوک اور انسٹراغرام پر فالو کٹ سکتے ہیں